نارا اے رسالہ نارا اے بیدری نارا اے غنسیا آستان آلیہ گولرہ شریف آستان آلیہ گولرہ شریف صلو اللہ حبیر صلو اللہ علیہ وسلم نارا اے رسول اللہ نارا اے رسول اللہ نارا اے رسول اللہ مختصر سے وقت نارا اے رسول اللہ رسول اللہ رحمت اللہ اللہ نارا اے رسول اللہ نارا اے رسول اللہ مراجات پیش کرمائیں جب یہ اعلان ہوا تھا اس محفر کے نگاہت کا ایک مقصد اسحال سواب بھی ہے جنہیں احباب کے لئے خودشدگان کے لئے اسحال سواب کی محفر کی گئی ہے ان کی اسحال سواب کے لئے اور ہم سب اپنے عائزہ وقت مقفرت کے لئے یہ دعائیں جو امام حضرت نے فرمائی آئیے بلکے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ قبول فرمائیں یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا آگے ہر جگہ تیری عقا کا ساتھ ہو یا آگے ہر جگہ تیری عقا کا ساتھ ہو مولا 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 یا آگے ہر جگہ تیری عقا کا ساتھ ہو جگہ تیری عقا کا ساتھ ہو یا آگے ہر جگہ تیری عقا کا ساتھ ہو یا آگے ہر جگہ تیری عقا کا ساتھ ہو مولا مولا موسیقی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سبحان اللہ کہنے سے غور بڑھتا ہے تو آپ آموش کیوں ہیں بلندہ واسکہ یہ سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر ایک صدقہ تیری ذات سے حساب کیا خدا نے تم کو مشیط کا شاہ حقار کیا تیرے کرم نے فقیروں کی چھولیاں بھر دی تیرے کرم نے فقیروں کی چھولیاں بھر دی تیری نظر نے غلاؤں کو شہریات کیا اور تیرے وجود کا ایجاز ہے کہ انسانیں تیرے وجود کا ایجاز ہے کہ انسانیں صفات و طاقہ الہی کا اعتبار کیا ہر تکی ہے راہ حلیل و قریم و عیسیٰ نے خدا نے عشق خود تیرا انتظار کیا اور براک آیا تو سبباندی فرشتوں نے براک آیا تو سبباندی فرشتوں نے رقاب چونکہ جبریل نے سوار کیا اور سجا کے خط میں نبوت کا تیرے سر پر پاچ سجا کی خط میں نبوت کا تیرے سر پر تاچ خدا نے تجھ کو رسولوں کو رسولوں کا تاچ دار کیا اور تیرے تفیل ہے میشر میں سر بلند نصیر تیرے تفیل ہے میشر میں سر بلند نصیر تیرا کرم کے اسے امتی شمار کیا تیرا کرم کے اسے امتی شمار کیا بلا تاخیر انتہائی عدب کے ساتھ مطمئے سے ہو رہا ہوں دنیا اسلام کے ایک عظیم سبوت کو میری مراد نابغہ حصر مفتی آزم مقرر شیری بیعہ آپ چار علم دانش عظیم ادمی عدبی روحانی شخصیت تیرے تریکل ریبر شریعت الہاج پیر سید نصیر بن نصیر ساتھ گولڑی قادری چشتی نظامی دامت پر قاتل قدسیہ خدمت میں زیب سجادہ آستان آلیہ غوصیاد مہریا گولر شیب کہ اپنے ملفوزات آلیہ سے ہمارے قلوب و ازہان کو منور فرمائیں آپ احباب اپنی محبتوں کو یک جا کر کے بلند نواز سے نعرہ کا جواب دیں گے نعرہ کتبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حبری نعرہ قوسیہ نحمد هو و نسلی علا رسم الالغرین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ امدائی فتہو یسلون علم نبی یا ایجوہ اللہ امدائی صدو علیہ وسلم تسلیمہ اللہ امدائی صلیمہ اللہ امدائی صلیمہ سجدنا و مولانا محمد مباری صلیمہ صلیمہ محضر سامین علماء اقرام قدر میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے نہیں آیا یہاں جو ایک نات کا ابھی کچھ دیر پہلے ماحول بنا اور حضرت مولانا فاضر مبر علمی اللہ رحمت کا کلام پیش کیا گیا اور یہ محفل بھی غالباً ایسال سواب کے حوالے سے انہوں نے قدر علیہ جسر ایک ساتھ قبیم فرمارے تھے تو اصل میں ان محفلوں کے منقض کرنے کا مقصد حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کرنا ہے آپ کا ذکر خیر توحید کا پرچار تاکہ دلوں میں اللہ تعالی جل جلال کا تعلق اس کی ذات سے وابستگی اور دلوں میں انابت اللہ پیدا ہو کیونکہ حضور سید عالم جناب محمد رسول اللہ صد اللہ تعالی علیہ وسلم کی بالخصوص اور تمام انبیاء ماں سبق کی بیست کا مقصد بالعموم یہی تھا کہ اللہ کے پیغام کو اللہ کی ذات و صفات کو ان کی تعریفات کو مخلوق تک پہچایا جس کے لئے یہ بسم کائنات آیاستہ کی گئی ان صفات سے لوگوں کو مخلوق کو حگاہ کیے جائے ظاہر ہے کہ آگاہ وہی کرتا ہے جس کو کچھ اب پہلے اپنی خبر ہو اور پھر بنانے والے کی خبر ہو تو اس طبقہ خاص کو اپنی خوبیوں سے بھی آگاہ کیا گیا جو ان کو بدیت فرمائی گئی اور پھر اپنی ذات و صفات سے بھی جتنی ان کی استعداد بنائی گئی اس کے مطابق ان کو آگاہ کیا گیا جو ہم سے بہت زیادہ اور بلند اور بالا تھے آپ بھی بہت زیر سے بیٹھے ہوئے ہیں میں فلمی ماشاءاللہ مجھ سے پہلے کافی مقررین یا خطیب حضرات بولے ہوں گے اور نات کا سلسلہ بھی چلتا رہا تو میں اس موقع کی مناسبت سے صرف دو چار روایات جو توحید کی کے حوالے سے میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو انبیاء کی بے سلسل کا لب لباب ہے اور اس دور میں جس انداز سے ایک طبقہ توحید کا پرچار کرتا ہے میں ان کے اس عمل پر ان کو داد بھی دیتا ہوں لیکن مجھے ایک شکایت بھی ہے کہ اتنا بڑا پیغام دینے والا طبقہ توحید کا تو اس میں ان لوگوں کی عزت اور حرمت اور عدد کو بھی ملحوظ رکھا جائے جن لوگوں کو جس طبقے کو اللہ تعالیٰ خصوصی عزتوں سے نوازہ جس میں طبقہ انبیاء صلحہ حلیاء امت سر فیرست ہیں تو توحید کا بیان کرنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ ہم اس کی عار میں ان لوگوں کی دیزت ہی کریں ان لوگوں کے ساتھ کو الفاظ لگائیں جو ہمارے لئے نازیبہ ہے ان کا استعمال کیونکہ اللہ نے ان کو عزت دی ہے جس کو اللہ عزت دے ان کو بے عزت کرنے کا کسی کو حق حاضر نہیں تو میں اس توحید کا خائل ہوں جو حضور رسالت معاب نے بلا عراس خود عطا فرمائی ہے ہمیں بلا ایک ایک مسلمان اہمیت کو جو سمجھتے ہیں کہ چار مصروں میں بات کی جاتی ہے کوشش کی ہے آپ کے ذوق کے مطابق چونکہ بطور خاص میں یہاں آیا ہوں تو میں نکھا چلیں یہاں آپ کے پاس آپ میرے منتظر بھی ہوں گے اور ان لوگوں نے بڑی محبت سے مجھے دعوت دی اس ربائی میں یہ ہے کہ اللہ تعالی جو کسی کے لیے کچھ چاہتا ہے تو اس کو کچھ عطا فرمائے تو وہ انسان اس کو اپنے حق میں یہ سمجھے کہ یہ میری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا تو اس کو صبر سے کام لینا چاہیے اور جو اللہ تعالی اس کے ساتھ سلوک فرما رہا ہے معاملہ فرما رہا ہے صبر کے ساتھ انتظار کرے تو جو اس نے انسان کے لیے چاہا ہے وہ اس میں اس کے حق میں ہر کس برا نہیں ہوگا اس کا انجام بلخیر ہوگا اس تناظر میں اس روائی کو آپ دیکھیں کیوں تخمِ امیدِ خام یوں بوتا ہے کیوں تخمِ امیدِ خام یوں بوتا ہے حالات کی تلخیوں پہ کیوں روتا ہے کیوں تخمِ امیدِ خام یوں بوتا ہے حالات کی تلخیوں پہ کیوں روتا ہے تو چاہ نہ چاہ اس سے ہوتا نہیں کچھ ہے تو چاہ نہ چاہ اس سے ہوتا نہیں کچھ ہے اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے تو چاہ نہ چاہ اس سے ہوتا نہیں کچھ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے سارے انسان چاہے اونچے طبقے کے ہوں چاہے نچلے درجے کے ہوں سب اس کے محتاج ہیں وہ غنیون عن العالمین ہے اور سب بندے ہیں اس کے کیا بڑے اور کیا چھوٹے سب عرض کیا ہے کہ جگ میں کسی انسان کا صدا راج نہیں جگ میں کسی انسان کا صدا راج نہیں شاہوں پہ نجا یہ کل نہیں آج نہیں جگ میں کسی انسان کا صدا راج نہیں شاہوں پہ نجا یہ کل نہیں آج نہیں ہر چیز میں یہ تیری طرح ہے محتاج ہر چیز میں یہ تیری طرح ہے محتاج محتاج اسی کا بند جو محتاج نہیں محتاج اسی کا بند جو محتاج نہیں نبیوں کو عزت کیوں ملی ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِلْرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِي اس کے حوالے سے کہ ہے خاصہِ ذاتِ حق دوامِ عزت ہے خاصہِ ذاتِ حق دوامِ عزت ہے دستِ معز میں زمامِ عزت ہے دستِ معز میں زمامِ عزت یہ سچ ہے کہ اللہ سے نسبت کے تفیل یہ سچ ہے کہ اللہ سے نسبت کے تفیل پایا ہے رسولوں نے مقامِ عزت یہ سچ ہے کہ اللہ سے نسبت کے تفیل پایا ہے رسولوں نے مقامِ عزت ہماری عزت کی وجہ کیا ہے ذاتی ہے نصیر صرف رب کی عزت ذاتی ہے نصیر صرف رب کی عزت دولت کی نخمون اور نصب کی عزت ذاتی ہے نصیر صرف رب کی عزت دولت کی نخمون اور نصب کی عزت ہو پیر کے مولوی ہو یا لیڈر ہو ہو پیر کے مولوی ہو یا کوئی ہو وابستہ شریعت سے ہے سب کی عزت ہو پیر کے مولوی ہو یا لیڈر ہو وابستہ شریعت سے ہے سب کی عزت اور فانی ہے یہ عربابِ طرب کی کرسی فانی ہے یہ عربابِ طرب کی کرسی دائم خائم ہے صرف رب کی کرسی فانی ہے یہ عربابِ طرب کی کرسی دائم خائم ہے صرف رب کی کرسی جسٹس ہو گورنر کے وزیرِ عاظم جسٹس ہو گورنر کے وزیرِ عاظم دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی جسٹس ہو گورنر کے وزیرِ عاظم دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی مومن ہو تو صرف رب سے ڈرنا سیکھو مومن ہو تو صرف رب سے ڈرنا سیکھو ہر حکم کی تعمیل پہ مرنا سیکھو مومن ہو تو صرف رب سے ڈرنا سیکھو ہر حکم کی تعمیل پہ مرنا سیکھو اے اپنی ہی تعظیم کرانے والو اے اپنی ہی تعظیم کرانے والو اللہ کی تعظیم بھی کرنا سیکھو اے اپنی ہی تعظیم کرانے والو اللہ کی تعظیم بھی کرنا سیکھو دین سب کے لئے شریعت سب کے لئے اس میں کسی کو کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا لا تبدیل علی خلیمات اللہ یہ ترکہ مصطفیٰ ہے ردی تو نہیں یہ ترکہ مصطفیٰ ہے ردی تو نہیں میراس ہے سب کی تیری جدی تو نہیں یہ ترکہ مصطفیٰ ہے ردی تو نہیں میراس ہے سب کی تیری جدی تو نہیں اس میں نہ دکھا رد و بدل کے جوہر اس میں نہ دکھا رد و بدل کے جوہر اسلام تیرے باپ کی گدی تو نہیں اس میں نہ دکھا رد و بدل کے جوہر اسلام تیرے باپ کی گدی تو نہیں چل جادہِ مصطفیٰ پہ گمراہ نہ بن چل جادہِ مصطفیٰ پہ گمراہ نہ بن محتاج ہے خلقتن شہنشاہ نہ بن چل جادہِ مصطفیٰ پہ گمراہ نہ بن محتاج ہے خلقتن شہنشاہ نہ بن آئینِ شریعت میں نہ لا تبدیلی آئینِ شریعت میں نہ لا تبدیلی تو بندے اللہ بن اللہ نہ بن آئینِ شریعت میں نہ لا تبدیلی تو بندے اللہ بن اللہ نب اللہ و رب نماز تو ہم سب پڑھتے ہیں لیکن نماز کے لئے اخلاصِ نیت رہی انسان کو اپنا احتساب کرنا چاہیے لہجے سے رعونتِ منو تو نہ گئی لہجے سے رعونتِ منو تو نہ گئی گردن میں جو تھی اکڑ سرے مو نہ گئی گردن میں جو تھی اکڑ سرے مو نہ گئی کیوں کر تیرے سجدے کو میں سجدہ جانوں کیوں کر تیرے سجدے کو میں سجدہ جانوں اب تک تیرے سر سے کبر کی مو نہ گئی کیوں کر تیرے سجدے کو میں سجدہ جانوں اب تک تیرے سر سے قبر کی مولا گئی ایک اور ربائی ہے انسان تجاوز کرتا ہے جب حد سے بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے دولت کی فراوانی پیسے کی فراوانی اقتدار کی اختیار کی اس میں ایک مفہوم تھا اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہے یہ انسان کو میں نے حقیقت اس کی قرآن کی آیات کی روشنی میں دوسرے جگہ ہے میں مائل مہین ایک ظلیل پانی سے انسان کو میں نے پیدا کی لکھا تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہے اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہے حد سے نہ گزر طائرہِ ذات میں رہے اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہے حد سے نہ گزر دائرہِ ذات میں رہے ایک خطرہِ ناپاک نصب ہے تیرا ایک خطرہِ ناپاک نصب ہے تیرا اوقات یہی ہے تیری اوقات میں رہے حضرات بات یہ ہے کہ یہ میری کتاب ہے رنگ نظام یہ پہنے پانچ سو پانچ سو کے قریب ربائیات ہیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے ایک صفحے پہ آیت ہے یا حدیث ہے یا کوئی قول ہے کسی کا تو دوسرے صفحے پہ میں نے روائیات لکھی ہیں تو یہ چھپی ہوئی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں یا میں شاید دیاؤل قرآن دیاؤل قرآن میں شاید موجود ہو رنگ نظام اس کا نام ہے مجبوئے روائیات ہے اس میں ہر قسم کی جو میں سمجھ سکتا جو دھور کے تقاضے تھے مجھے ضرورت محسوس ہوئی میں نے کہی تو اللہ تعالی ہمیں وفیق عطا فرمائے کہ ہم ان مجالس کے منعقد کرنے کا جو اصل مقصد ہے اس کو پا لیں وہ کیا ہے اتباع سنت نبودی اور قرآن مجید کے منصوص احکام کی پیروی یہ اثر میں ان مجالس کے انعقاد کا مقصد ہے اور یہ نات بھی فروعات میں ہے اصول میں نہیں ہے تو یہ اس ذات درامی کا ذکر ہے اس حوالے سے ہم سنتے ہیں کہ اس کو پیشہ نہیں بنانا چاہیے بلکہ ایک ذوق کی حد تک ایک وجدان اور مسلمان کی دلوں میں ایک امنگ پیدا کرنے کے لیے یہ اشعار اچھے لوگوں کے جو مقام رسیدہ لوگ ہیں صاحب نسبت ہیں جن کے اندر حب مستقی ہے ان لوگوں کا کلام اگر خلوص نیت کے ساتھ پیش کیا جائے تو اس میں دل کی گرمی اور عشق اور اس کی لگن جو ہے وزید پڑتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دعا کریں اختیار میں دعا محفل کی یا اللہ ہمیں جو یہ محفل یہاں آراستہ کی ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کو اس میں جو شریک ہوئے جس خلوص کے ساتھ حضور سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر سننے کے لئے آپ کی تعلیمات کے حوالے سے جن لوگوں نے جو کچھ شہاں بیان کیا اور مجھنا چیز نے اپنے ربائیات کے حوالے سے جن کلمات کے حوالے سے جو اچھے جملے اچھے مذاہین اور مفاہین میں نے پیش کی ہیں اور ناک پڑھنے والوں نے جس جذبے کے ساتھ حضور سید عالم کی بارگاہ میں بزرگوں کا کلام پیش کیا ہے تو ان سب چیزوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور